تیسرے چپٹر ہے اس کی جو ہے نا وہ بتائیں گے پہلے بتایا تھا متغیرات سے کیا مراد ہے متغیرات کی اقسام آپ کو پڑھانی تھی تو متغیرات سے کیا مراد ہے وہ آپ کو بتایا تھا اب جو ہے نا یہ جو ہے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مساوات سے کیا مراد ہے مساوات کی رمضی علامت ہے آپ نے پڑھا ہوا تو ہے لیکن یہ جو ہے نا آپ کو دوبارہ پھر ریپیٹ کروا رہا ہوں یہ جو ہے نا سوال ہوتے ہیں اور اکسار امتیان میں آتے ہیں اب جو ہے اکنامکس اکنامکس پسٹیر یہ ہے باب نمبر تری اب اس کا جو سوال ہے کہ مساوات سے کیا مراد ہے مساوات سے کیا مراد ہے اس کی رمضی علامتیں بیان کریں مساوات سے کیا مراد ہے اس کی رمضی علامتیں بیان کریں آپ کو جو ہے تو پہلے تو آپ نے لکھنی ہے مساوات کی تعریف مساوات کی تعریف لکھنی ہے اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے اس کی کیا لکھنی ہے رمضی علامتیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں اب اس کی تعریف یہ ہے کہ دو جبری جملوں کا آپس میں برابر ہونا یعنی دو جبری جملوں کا آپس میں برابر ہونا یا یہ مساوی کی علامت سے منسلک ہونا دو جبری جملوں کا آپس میں برابر ہونا یا مساوی کی علامت سے منسلک ہونا یا سفر کے برابر ہونا مساوات کہلاتا ہے یعنی دو جبری جبروں کو آپس میں برابر ہونا یا مساوی کی علامت سے منسلک ہونا یا کیا ہونا سفر کے برابر ہونا مساوات کا ہے پھر آپ نے اس کی دو مثالیں دے دینی ہے دو ایکس منس چار ایکوال ٹو اب یہ بھی جبری جملہ ہے یہ بھی جبری جملہ ہے آپ آپس میں کیا ہیں یہ برابر ہیں تو یہ جو ہے یہ مساوات ہوگی یا یہ بھی مساوات ہوتی ہے دو ایکس کی دو مساوی کی علامت سے منسلک ہو جائے یہ بھی کیا ہوگی مساوات ہوگی یا اسے آپ سفر کے برابر لکھ دیں یہ بھی کیا ہوگی مساوات ہوگی یعنی دو جبری جملہ کا آپس میں برابر ہونا یا مساوی کی علامت سے منسلک ہونا یا سفر کے برابر ہونا مساوات کہلاتا ہے یہ تعریف آپ نے جو ہے یاد رکھنی ہے پھر اس کی مثالیں مثال ضرور دینی ہے آدھا یا ایک نمبر مثال کا ہوتا ہے ساتھی مثال نہیں دیں گے تو پھر نمبر نہیں ملے گا آپ کو آپ کو جو ہے پھر جبری جملہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہم نے لکھ تو دیا ہے الجبری یا جبری جملہ ایک ہی بات ہوتی ہے تو الجبری جملہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے حروف حرف کی جمع کیا ہے حروف عدد کی جمع آداد حروف یا آداد کا ایسا مجموعہ حروف یا آداد کا ایسا مجموعہ جو الجبری کی علام تم سے حروف یا آداد کا ایسا مجموعہ جو الجبری کی علام تم سے تینکی تھی ہے ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو ٹھیک ہے نا وہ جبری جملہ کہلاتا ہے حروف یا آداد کا ایسا مجموعہ جو الجبری کی علام تم سے ایک دوسرے سے کیا ہو ملا ہوا ہو وہ کیا کہلاتا ہے الجبری جملہ کہلاتا ہے اب جو ہے یہ عداد ہے یہ حرف ہے اسی طرح یہ عداد ہے یہ حرف ہے یہ عداد ہے ایک الجبری جملہ ایک یہ ہے یہ ہے کس سے ملا ہوا ہے الجبری کی علامت منس سے یہ جو ہے الجبری کی علامت کیا ہے اس سے جمع سے ملا ہوا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے ایک الجبری جملہ ہوگا اس میں جو ہے کوئی بھی حروف یا آداد کا ایسا مجموعہ جو الجبری کی علامتوں سے ایک دوسرے سے آپس میں منسلک ہو یا ملا ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں جبری جملہ کہتے ہیں اب جو ہے پھر مساوات کے ارکان ارکان جمع ہے رکون کی یا اس کے جو ہے ارکان رکون کی جمع ہے مساوات کے ارکان تو ارکان کی کیا طریف کریں گے یہ بھی اسی طرح کہ حروف یا عداد کا ایسا مجموعہ حروف یا عداد کا ایسا مجموعہ جو الجبرے کی حروف یا عداد کا ایسا مجموعہ جو الجبرے کی علامتوں سے ایک دوسرے سے علیدہ ہو الگ ہو ہو اس کے ارکان حروف یا عداد کا ایسا مجموعہ جو الجبرے کی علامتوں سے ایک دوسرے سے کیا ہوں الہدہ الہدہ ہوں اس کے کیا کہلاتے ہیں رکون کہلاتے ہیں آپ جو ہے مثلاً یہ جو ہے الجبری جملہ ہے دو ایکس جو ہے ایک رکون یہ ہے ایک جو ہے چار ہے اب اس کے دو رکون ہے اسی طرح یہ مساوات جو ہے الجبرے کی علامتیں ایک دوسرے سے الہدہ الہدہ ہے چھے جو ہے ایک رکن ہے پانچ ایکس جو ہے اس کا دوسرا رکن ہے یعنی اب کس سے علیدہ ہو گئے ہیں الجبرے کی علامتوں سے حروف یا عداد کا ایسا مجموعہ جو الجبرے کی علامتوں سے ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہو وہ کیا کہلاتے ہیں اس کے ارکان کہلاتے ہیں رکن کی جمع کیا ہے ارکان اب جو ہے ارکان کے لحاظ سے پھر اس کی قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک سنائی جملہ ایسا جملہ جس میں ارکان کی تعداد دو ہو ایسا جملہ جس میں ارکان کی تعداد دو ہو یعنی اسے جو ایسا نائی جملہ کر رہتے ہیں ارکان کی تعداد دو ہو مثلا یہ اوپر والا جو ہے کہ دو ایک سنائی جملہ ہے ارکان کی تعداد کتنی ہے ایک یہ ہے ایک یہ دو ایسا سنائی جملہ کہیں گے پھر نمبر دو جو ہے سلاسی جملہ اس میں ارکان کی تعداد تین ہو اسے کیا کہیں گے سلاسی جملہ مثلا یہ جو ہے کہ دو ایکس کی دو منس تین ایکس جمع چار یہ جو ہے ارکان کی تعداد کتنی ہے تین اس وجہ سے اسے کیا کہیں گے سلاسی جملہ اچھا ایک ہے پھر کسیرل نمبر تین جو ہے کسیرل ارکان جملہ کسیرل ارکان یعنی یہ جو ہے کسیرل ارکان جملہ اسے مراد یہ ہے کہ تین سے تعداد زیادہ ہو چار ہو یا چار سے زیادہ ہو یا تین سے زیادہ ہو ایک ہی بات ہوتی ہے یعنی ایسا جملہ جس میں ارکان کی تعداد تین سے زیادہ ہو یعنی اب چار ہے پانچ ہے چھے ہے سب کو آپ کیا کہیں گے کسیرل ارکان جملہ کہیں گے ایسا جملہ جس میں یعنی ارکان کی تعداد تین سے زیادہ ہو اسے کسیرل ارکان جملہ کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے ارکان یا رکن کے لحاظ سے اس کی جو ہے تین قسمیں ہوتی ہیں سنائی جملہ ایسا جملہ جس میں ارکان کی تعداد کتنی ہو تین نمبر دو جو ہے پھر ہے اس کا جو ہے سلاسی جملہ ایسا مساوات جس میں ارکان کی تعداد کیا ہو تین ہو پھر جو ہے کسیر ارکان جملہ جس میں ارکان کی تعداد چار یا چار سے زیادہ ہو یا تین سے زیادہ ہو ایک ہی بات ہے تین سے زیادہ جو ہوگی ان سب کو ہم جو ہے کسیر ارکان جملہ کہیں گے یعنی ایک ہی بات اسے دوتی اب جو ہے اس کی رمضی علامتیں یہ ہیں کہ نمبر ایک آپ لکھیں رمضی علامتیں سمبل آف ایکویشن یعنی اس میں جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نمبر ایک ہوتا ہے کہ نامعلوم یا مجہور مقداریں پہلا نمبر کیا ہوتا ہے اننون نامعلوم یا مجہور مقداریں اسے اننون کہا جاتا ہے ایسی مقداریں جن کی قدر ہمیں ملوم نہیں ہوتی مساوات کو حل کرنے سے ان کی قیمت نکل آتی ہے تو اسے نامعلوم یا مجہور مقداریں کہا جاتا ہے یہ ایکس وائی زیڈ جو مساوات میں استعمال ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ بغیرہ یہ ساری جو ہے نامعلوم مقداریں ہیں یا مجہور مقداریں بھی کہا جاتا ہے یہ متغیرات جو ہوتے ہیں کہ ایسی مساوات میں علامتیں جن کی قیمت ہمیں ملوم نہیں ہوتی مساوات کو حل کرنے سے ان کی قیمت نکل آتی ہے انہیں نامعلوم یا مجہور مقداریں کہا جاتا ہے دوسری ہوتے ہیں معلوم یا مستقل مقدار ہیں معلوم یا مستقل مقدار ہیں انہیں constant کہا جاتا ہے معلوم یا مستقل مقدار ہیں constant یعنی ایسی مقدار ہیں جن کی قدر ہمیں معلوم ہے اس میں جتنے عدد ہوتے ہیں عداد ہوتے ہیں مساوات میں دو چار آٹھ انہیں سب کو آپ constant یا معلوم مقداریں کہا جاتا ہے یعنی ان کی قدر آپ کو پہلے سے کیا ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے مستقل مقداریں ہوتی ہیں ان میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی آٹھ لکھا ہوا ہے جیسے مساوات میں چار لکھا ہوا ہے یہ دو لکھا ہوا ہے پانچ اور چھے یہ ساری ملوم مقداریں یا constant مستقل مقداریں اب اس میں ایک اور ہوتا ہے عددی سال عددی سال کو ایفیشنٹ یہ ہے کہ تین ایکس یہ عددی سال ہے اب نامعلوم مقدار ہے ایکس نامعلوم مقدار کے بائیں طرف نامعلوم مقدار کے بائیں طرف جو عدد ہوتا ہے اسے عددی سال کہا جاتا ہے یہ تعریف یاد رکھنی ہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نامعلوم مقدار ہوگی اس کے بائیں طرف الٹے ہاتھ پہ جو سات عدد لگا ہوتا ہے اگر نہ ہو تو پھر ایک ہوتا ہے اسے جو ہے کوئیفیشنٹ یا عددی سال کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ نامعلوم مقدار اتنی مرتبہ جمع ہوئی ہے ایکس جمع ایکس جمع یہ یہ ایکس یہ برابر کس کے ہو جائے گا تین ایکس یعنی یہ جو ہے یہ اس کی نامعلوم عدد تھا رہے ایکس جمع ایکس جمع ایکس یہ جو ہے یہ تین ایکس اس لئے تین لکھا ہوا ہے تو عددی سال کا مطلب کیا ہوتا ہے مرودی میں بھی آ جاتا ہے ایکس سال کہ وہ نامعلوم مقدار اتنی مرتبہ جمع ہوئی ہے جتنا عدد لکھا ہوتا ہے اتنی مرتبہ کیا ہوتی ہے جمع ہوتی ہے نامعلوم مقدار تو اسے جو ہے عددی سر کہا جاتا ہے اب دوبارہ سننیں کہ نامعلوم مقدار کے بہن طرف نامعلوم مقدار کے بہن طرف جو عدد ہوتا ہے وہ عددی سر کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نامعلوم مقدار اتنی مرتبہ جمع ہوئی ہے یعنی جتنا عدد لکھا ہوتا ہے اتنی مرتبہ وہ کیا ہوتی ہے جمع ہوتی ہے اب جو ہے آخر اس میں رہ گیا ہے کہ ایک جو ہے پھر قوت یا قوت نمہ جسے ہم پاور کہا جاتا ہے کہ یہ ورد کریں یہ ایکس کی دو ہے تو یہ کیا ہے اس کی قوت ہے اب نامعلوم مقدار کے اوپر بالکل اوپر نہیں ہے دیں طرف کونے میں یعنی بالکل اوپر نہیں ہوتا تھوڑا سا سیڈ پہ ہوتا ہے نامعلوم مقدار کے اوپر دیں طرف کونے میں جو عدد لکھا جاتا ہے اسے قوت یا قوت نمہ کہا جاتا ہے یا پاور کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی نامعلوم مقدار ہے اس کے اوپر صدیہ ہاتھ پہ کونے میں جو عدد لکھا ہوگا دو ہے تین ہے آٹھ ہے دس ہے وہ اس کی کیا ہوگی طاقت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نامعلوم مقدار اتنی مرتبہ کیا کھاتی ہے ضرب کھاتی ہے مثلا یہ ایکس ضربے ایکس یہ ایکس سکیئر ہو جائے گا یعنی اب کیا ہے یہ آپس میں ضرب کھا رہے گی اسی طرح وائی سکیوب جو ہے یہ وائی وائی اور تین مرتبہ یہ کیا ہوگی آپس میں ضرب کھائے گی نامعلوم مقدار تو اب جو ہے یعنی اس میں ایک قوت کے نماغ اعتبار سے ناتک مساوات ہوتی ہے اور غیر ناتک مساوات ایک کیا ہوتی ہے ناتک مساوات جس میں اس کی طاقت جو ہے صحیح مصبت اداد ہو اور غیر ناتک مساوات وہ ہوتی ہے جس میں مینس یا بٹے میں آ جائے طاقت اس کی تو وہ کیا ہوتی ہے غیر ناتک مساوات ہوتی ہے مثلا یہ پانچ ایکس کی تین آٹ ایکس کی دو جمعہ تین ایکس منس چھے یہ ناتر مساوات ہے اب جو یہ تین ایکس کی منس تین جمعہ دو ایکس کی ایک بٹہ دو جمعہ تین ایکس منس چھے یہ کیا ہے یہ غیر ناتر مساوات ہے تو ناتر مساوات وہ ہوتی ہے جس میں تقدہ ہو مساوات میں صحیح مساوات ہو تو وہ ناتر ہے اگر بٹے یا مینس میں آ جائے تو وہ کیا ہوگی پھر غیر ناتر مساوات آسان یہ آسان الفاظ میں آپ جو ہے یہ ہے مساوات کی رمضی علامتیں یعنی وہ چیزیں جو مساوات میں کیا ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں نمبر ایک کیا ہے پہلے نامعلوم یا مجہول مقداریں اننون ٹھیک ہے نا اسے ویریابل متغیر مقداریں بھی ہوتی ہیں ایکس وائی زیٹ جو اس میں استعمال ہوتا ہے وہ نامعلوم مقداریں ہوتی ہیں ان کی قدر یا قیمت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا مساوات کو حل کرنے سے پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے نکل آتی ہے اب نمبر دو ہے معلوم یا مستقل مقداریں کانسٹنٹ یہ ایسی مقداریں ہوتی ہیں عداد جو ہوتے ہیں وہ معلوم مقدار ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوتی مستقل مقداریں ہوتی ہیں اور جتنے بھی عدد اس میں ہیں وہ سارے جو ہے وہ کانسٹنٹ ہیں پھر جو ہے عددی سر یعنی نامعلوم مقدار کے بین طرف نامعلوم مقدار کے بین طرف جو عدد لکھا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے عددی سر کہا جاتا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناملوم مقدار جتنا وہ ادہ دو اتنی مرتبہ کیا ہوئی ہے جمع ہوتی ہے پھر ہے قوت یا قوت نمہ پاور یا طاقت کہا جاتا ہے یہ ناملوم مقدار کے اوپر دین طرف کونے میں جو ادد ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ جو ہے پاور یا طاقت کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناملوم مقدار اتنی مرتبہ ضرب کھاتی ہے ملٹیپلائی ہوتی ہے جتنا وہ ادد اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اب جو ہے باقی تھوڑا سا رہے گی ہے آسان سوال کہ مساوات کی اقسام بیان کریں ٹھیک ہے نا کیا کریں مساوات کی اقسام بیان کریں اب اس کی قسمیں ہیں نمبر ایک جو ہے کہ ناملوم مقداروں کی تعداد کے مطابق ایک تو اند کی یہ قسمیں ہوں گے ٹھیک ہے نا ناملوم مقداریں ہوتے ہیں جن کے ہمیں قدر ملوم نہیں ہوتی دوسری جو ہے یہ ناملوم مقداروں کی طاقت یا پاور کے مطابق تیترہ ہوتی ہیں ہمزاد مساوات ہیں تیتری کیا ہوتی ہے ہمزاد مساوات ہیں اور نمبر چار جو ہے اس کی متماسلہ مساوات ہیں identical equation یہ یعنی مساوات کی بڑی بڑی اقسام جو ہیں وہ چار ہیں ناملوم مقداروں کی تعداد کے مطابق ان کی اقسام ہوتی ہیں ناملوم مقداروں کی طاقت کے مطابق اس کی اقسام ہوتی ہیں پھر جو ہے ہمزاد مساواتے ہوتی ہیں اور متماسلہ مساواتے ہوتی ہیں یعنی یہ جو ہے نا اس کی کیا ہوتی ہے پھر اقسام ہوتی ہے اب نامعلوم مقداروں کی تعداد کے مطابق نمبر ایک ایک نامعلوم مقدار والی مساوات ٹھیک ہے نا مثلا یہ جو ہے دو ایکس منس چار ایک نامعلوم ہے نمبر دو دو نامعلوم مقدار والی مساوات دو ایکس منس تین وائی برابر چھے اب اس میں ایکس اور وائی جو ہے دو نامعلوم ہو گئے ہیں پھر جو ہے تین نامعلوم مقدار والی مساوات ٹھیک ہے نا جس میں تین نامعلوم والی مقدار اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو ایکس منس تین وائی جمع زڈ برابر چار اب اس میں ایکس وائی زڈ تین نامعلوم مقدار والی مساوات اب ایک نامعلوم مقدار والی اسے ساتھ مساوات بھی کہا جاتا ہے یعنی ایسی مساوات ہیں جس میں نامعلوم کی تعداد ایک ہو اسے نامعلوم مقدار والی مساوات کہا جاتا ہے ایسی مساوات ہیں جس میں نامعلوم مقداروں کی تعداد دو ہو اسے دو نامعلوم مقدار والی مساوات مثلا دو ایکس پیچھے وائی اب ایکس اور وائی جو ہے یہ دو ہو گئے ہیں اسی طرح تین نامعلوم مقدار والی مسابات وہ ہوتی ہے جس میں نامعلوم مقداروں کی تعداد تین ہو مثلاً دو ایکس نفی تین وائی جمع زی ٹھیک ہے نا ایک وال ٹو فور تو جو ایکس وائی زی یا تین نامعلوم ہے اس لیے اسے تین نامعلوم مقدار والی مسابات کہا جاتا ہے اب جو ہیں طاقت کے لحاظ سے اس میں ایک تو وہی ہے اگر نامعلوم کی طاقت ایک ہو تو اسے یک درجی مسابات یا سادہ مسابات کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یک درجی مسابات اس میں دو ایکس نفی چار یہ یک درجی مسابات ہے کیوں ایکس کی طاقت جو ہے وہ ایک ہے نامعلوم کی طاقت اگر ایک ہو تو اسے یک درجی مسابات یا سادہ مسابات کہا جاتا ہے اگر نامعلوم کی طاقت دو ہو تو اسے دو درجی مسابات یا کوارٹیٹک ایکویشن کہتے ہیں مثلاً دو ایکس کی دو نفی آٹھ ایکس جمع چھ برابر دیرو اب دیکھیں ایکس کی نامعلوم کی طاقت جو ہے کتنی ہے دو اسے دو درجی مساوات کہا جائے گا quadratic equation پھر جو ہے اگر نامعلوم کی طاقت تین ہو تو اسے صحیح درجی مساوات کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے صحیح درجی مساوات مثلاً یہی جو ہے دو ایکس کی تین آٹھ ایکس کی دو جمع چھ ایکس مہنے چار برابر دیرو یہ صحیح درجی مساوات ہیں ٹھیک ہے نا اب نامعلوم مقداروں کی تعداد کے مطابق ٹھیک ہے نا یا طاقت کے مطابق اس کی پھر اسی طرح اس تین قسمیں ہیں یک درجی مساوات جس میں نامعلوم کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ اگر اس کی پاور ایک ہے ایک لکھی نہیں جاتی اسے یک درجی مساوات کہا جاتا ہے یا سادہ مساوات بھی کہتے ہیں اور اگر نامعلوم کی تعداد جو ہے وہ دو ہو ٹھیک ہے نا طاقت دو ہو تو اسے دو درجی مساوات یعنی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کے اوپر دو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کی طاقت دو ہو ہے تو اسے دو درجی مساوات اور اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر جو ہے طاقت اس کی تین ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کیوب ایک ایک ویشن سے درجی مساوات تو یہ جو ہے نامعلوم مقداروں کی طاقت کے مطابق پھر ہے ہمزاد مساوات ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسی مساواتیں ہوتی ہیں جس میں نامعلوم مقداروں کی تعداد بھی دو ہوتی ہے اور جو بھی اس کی قیمت نکلے وہ سب مساواتوں پر صادق آتی ہے یعنی اس پر پوری پوری آتی ہے تو اس میں یعنی نامعلوم مقداروں کی تعداد کیا ہوتی ہے دو اور مساواتیں بھی اسے حل کرنے کے لیے دو ہوتی ہیں تو یہ جو ہے اسے ہمزاد مساواتیں کہتے ہیں اور جو بھی اس کی قیمت نکلے وہ سب مساواتوں پر صادق آ جاتی ہے یعنی اس پر صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس میں مثلا دو ایکس نفی تین وائی برابرے چار ٹھیک ہے نا چار ایکس جمع دو وائی برابرے چھے اب یہ دو درجی ناملوم ایکس اور وائی دو ہیں مساواتیں بھی دو ہیں تو اسے حل کرنے کے لیے جو بھی قیمت آپ اس میں رکھیں گے وہ سب پر کیا جائے گی سادق آ جائے گی مطمئنسلہ مساواتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی بھی قیمت اس میں آپ درج کر دیں مطمئنسلہ مساواتیں برابر ہو جاتی ہیں یعنی ایسی مساواتیں ناملوم کی کوئی بھی قیمت اس میں درج کرنے سے دونوں سائیڈیں آپ اس میں برابر ہو جائیں تو وہ کیا ہوتی ہے مطمئنسلہ مساوات ہوتی ہے مثلا یہ جو ہے اے جمع بی سکے ہیں یہ اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بی اب اس میں کوئی قیمتیں آپ درج کر دیں اے کی برابر ہے دو اور بی برابر ہے تین درج کر دیں تو دو جمع تین کا مربع اسی طرح دو کا مربع جمع تین کا مربع دو دو اور تین تو یہ پچیس برابر ہے پچیس آئے گا اس سے تین لکی رہے ہیں اس سے ظاہر کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بسابی کی بجائے تین لکی رہے ہیں کی جاتی ہیں اور اسی طرح اے کی دو نفی بی کی دو اے جمع بی اور اے منس بی ٹھیک ہے نا یہ کیا ہیں یہ ساری کیا ہے یہ مہتماس نامس ہوا آتے ہیں کہ نہ ملوم کی کوئی بھی قیمت آپ اس میں درج کر دیں تو دونوں سائیڈیں اس کی کیا ہو جاتی ہیں آپ اس میں برابر ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہے نا آپ اس سے یاد کریں اگلا ٹیسٹ جو جو آپ کا ہوگا انہی میں سے ہوگا یہ جو آپ کے متغیرات اور یہ مساواتیں اس کی اقسام ٹھیک ہے نا اسے آپ اچھے طریقے تھے یاد کر لیں پھر جب دوسرا ٹیسٹ ہوگا آپ کا انہی میں سے ہوگا تو پھر جو ہے نا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی